ہم صرف سکون لینا چاہتے ہیں اور لینے والے بننا چاہتے ہیں کہ دوسرا فریق ہمارے لئے سکون بن جائے ہم نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد بہت مزاہت ہے اور بہت کچھیاں ہوتی ہیں اور بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور سب کچھ اور یہاں تو اس بندے کو میری پروائی نہیں اور بے شمار گلے شکوے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شادی کے اس رشتے میں بننے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرض آئے دوا ہمیں کیا زمداری دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کے جو صفات بیان کی ہے وہ ہم میں سے کتنی عورتوں کے اندر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوگی جنت میں جانے والی عورتیں ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے پیادے کرنے والی جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو تو وہ شوہر کو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں منین کا سلمہ نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائے یعنی ہر قیمت پر شوہر کو راضی کرنے والی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو عورت یہ راض جان لیتی ہے کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے تو پھر دنیا اور آخر دونوں کی راحت میں آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہم نوائی کرنے والی یعنی ہاں میں ہاں ملانے والی ہر بات میں تنقید نہیں اور ہم دردی کرنے والی ہوں دشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں یعنی دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی خاطر سے صبر کر کے یہ ساری قربانیاں کرنے والی ہوں جس عورت کے اندر یہ کوالیٹیز ہوتی ہیں پھر اس کا شوہر آخر ہاری جاتا ہے اپنی زد سے اور اپنے ظلم و ستم سے اور گھر کی فضاء محبت کی فضاء بن جاتی ہے اسی طرح شاہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لنسان تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے پھر اسی طرح عورت کے لیے خواہ ذمہ داری کہ شاہر کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائیں اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو جائے یہ بات جو ہے کہ عام طور پر اس کو بہت مسٹ انٹرپرٹ کیا جاتا ہے اور یہ شروع کیا جاتا ہے کہ اسلام بڑا ہی ظالمانہ مذہب ہے جس میں عورت کا تو کوئی حقی نہیں ہے بس وہ شہر کی غلام بن کر رہے نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے شہر کے مزاج کو جانتے ہوئے کہ اس کے اندر جس قسم کی آگ ہے اگر وہ ٹھنڈی نہ ہو تو بہت سے کتنے فساد پر آئے گی اس لئے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شہر کی اطاعت کرے اس معاملے میں اور اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی اور پھر اس وجہ سے یعنی اس کے ناروا انکار کی وجہ سے شہر کے اندر جو غزب غیض بستہ ہوگا یا پھر وہ حقوق نہیں دے گا یا اس کے مزید معاملات بگڑیں گے تعلقات خراب ہو کر حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی تو پھر اس میں ذمہ دار عورت ہوگی یعنی اگرچہ شہر کے ظلم وہ بھی اللہ تعالی دیکھتا ہے لیکن سبب کیا ہے ریزن کیا ہے روٹ کاؤز کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے روٹ کاؤز کیا ہے